جو بچے فیزکس نہیں پڑھتے نا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہم نے کیا فیزکس پڑھنا تو اس کا مطلب ہے فیزکس اور کیمیسٹری اور فیزکس کا بھی اتنا ہی رول ہے بائیو میڈکس کہ جس میں بائیو فیزکس کا کتنا رول ہے یعنی اس نے ہمیں سرجری سے بچا لیا ہے تو جو فیزکس نہیں پڑھتے بچے ان کے لیے ہے کہ فیزکس بھی غور سکتے ہیں سی بات پھر اسی طرح لیزر اس کے جدت آگیا پچھلے چار پانچ سال سے لیزر آگئی اسی میں سٹون کو لیزر مشین کے ذریعے وہ سٹون کو بروش کرتے ہیں انڈوسکوپی کے لیے انڈوسکوپ سے کیمرہ دیکھ کے اور اسی کو انرجی اس کو لیزر کے ذریعے ہیٹ کرتے ہیں فائبر لیزر فائبر جاتا ہے اندر سے اچھا وہ سٹون کو بریک کر کے ڈسٹ کر دیتا سارا تو پوری جسٹون بڑا بڑا سٹون گردے کے پورا بھرا ہوتا ہے وہ ڈسٹنگ کے ذریعے کارج ہو جاتا ہے اچھا تو یہ سرویسز میں یہ افسیلٹی موجود ہے ہمارے پاس روٹین میں یہ افسیلٹی ہمارے جو ہم تو روز جہی سنتے ہیں ہمارے سرکاری اسفتالوں میں کچھ آئی نہیں تو یہ تو بڑی ڈاک صاحب آپ نے بات بتائی ہے اور اس کے لیے پرائیویٹ میں بھی یہ پرائیویٹ میں بھی روٹین پرائیویٹ میں بھی روٹین پرائیویٹ میں بھی تقریباً ہسپالوں میں اویلیبیل ہے سرویسز میں ہمارے جو پروفیسر شیزادہ نور اور ہماری پوری ٹیم اویلیبیل ہے وہاں پہ تو ہم تقریباً ہر لسٹ کے اوپر کوئی دس سے بارہ دس سے بارہ کیس اس میں سے ساتھ آٹھ سٹون کے ریشنڈ کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچیومیٹ ہے ہمارے پبلیش شکر میں جو اس کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے جس نے بھی یہ سسٹم لگایا ہے جو بھی حکومت تھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہیلتھ کارڈ پہ بھی یہ اپریشن ہو جاتا ہے ہیلتھ کارڈ میں ہمارے سرویسز ہسپٹل میں ہم بیوٹین میں کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ پہ اپریشن ہو رہے ہیں پچھلے کوئی دو سال سے ہے تو خدا کے لیے ادھر ادھر سے نہ جائیں اتائیوں کے پاس اور اپنے جو نسکے ہیں خود ثابتہ وہ نہ استعمال کریں آپ سرویسز جائیں اور وہاں جا کے اپنا علاج کروائیں مستند طبیبوں سے اس سے پہلے اگر آپ کو امرجنسی کوئی پرابلم ہے تو اپنے فیملی فیزیشن کے پاس جائیں اور اس کے یورین ٹیسٹ کروائیں اس کا ہلٹرا ساؤنڈ کروائیں اگر وہ پڑے تو سی ٹی کروائیں انویسٹیگیٹ کر کے تو یورالوجس کے پاس چلے جائیں سرویسز ہسپنل چل ہیں پرائیوٹ چلے جائیں آپ کا ہیلٹ کارڈ آپ کے پاس ہے وہ آپ کو لیزر کے ذریعے ایسے سے طریقے ڈاکٹر سب نے بتا دی ہیں جو مجھے نہیں بتا تھا کہ یہاں کیونکہ میں زیادہ باہر ہوں ہمارا تقریبا ہفتے میں چار دن ہمارے پاس ہاوڈ ہو رہا ہے تو پروفیسر شہداد نبر کی زیرے نکرانی ہمارا ہم پوری ٹیم از ای ٹیم برگ کے طور پر وہاں پر کام کر رہے ہیں ہم تقریبا کتھ پانچ سے آٹھ کنسلٹنٹ وہاں پر باتیں میں زیادہ سنتا ہوں پاکستان میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن آپ نے تو بتایا یہ تو لیڈیسٹ علاج ہے جو میں سمجھے تو ہمیں تباہم ہسپٹل بس وہ رش کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں پبلک سیکٹر میں ورنہ تو چیزیں وہی اویلیبل ہیں جو پبلک میں جو پرائیوٹ میں صرف رش کا مطلب ہے کہ پبلک سیکٹر میں رش زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں تک پہنچنے میں تھوڑا سا ہرڈلز زیادہ ہیں تو ورنہ تو وہی چیزیں ہم پبلک میں کر رہے ہیں وہی پرائیو ہسپٹل میں ہسپٹل ہیں جیسے سمنہ باد میں لاہور میں دیکھ لیں سمنہ باد ہے بیدین روڈ پہ جتنے بھی ہسپٹل ہیں ان کو اپگریڈ کریں ان میں بھی یورولوجسٹ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے مسئلے حال ہو جائیں گے پیشنٹ لوڈ جو ہے وہ سارا سروسز جاتا ہے یا میہو میں جاتا ہے یا جناہ میں وہ تین چار ہسپٹل میں تو وہ جب پیریفری میں آپ کریں گے اور لاہور سے باہر بھی آپ کو یہ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ زیادہ زیادہ ٹرینڈ سٹاف اپنا لے کے آئیں تو لوگوں کے مسئلے حال نہ ہوں تاکہ وہ ادھر ادھر سے گردے گردے خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے گردہ ڈونر ڈونڈو پھر کوئی ڈائلیسیز اور اس کا خرچہ بھی زیادہ تکلیف بھی زیادہ ہے اور وہ پرشانی بھی زیادہ ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت سے بھی گزارش ہے پرائیویٹ ہسپٹل والوں سے بھی کہ آپ اچھی مشینیں لگائیں اور لاہور سے باہر جو رہتے ان کو بھی ڈائلیسیز پہ نہ جانے دیں مریض کو اس سے پہلے آپ اس کا علاج ہونا چاہیے اور وہ جو ہے وہ بہتر ہے اور حکومت بھی اسی پہ کرے کہ بجائے کہ ڈائلیسیز بھی جائیں مریض اور ہیلتھ کارڈ یوز کریں وہ ہیلتھ کارڈ کو وہاں پہ یوز کریں جیسے میں پہلے بھی میں نے ایک ویلوگ کیا تھا درپسر یہاں فیملی میڈیسن کے پر کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بیسک جو کلینکس ہیں میڈیکل سینٹر میں اس میں فیملی میڈیسن بھی ہے اور ایون یورالوجینس یا دوسرے سپیشلس بھی ہیں ان کے پاس بھی وہ کارڈ چلنا چاہیے ان کلینکس کلینکس میں چلے گا وہاں پراپر مریض جائے گا وہاں پر پراپر اس کا پہلے اس کو گائیڈنس ملے گی تو اس کے گردے فیل نہیں ہوگا اس کا دل خراب نہیں ہو مطلب وہ جو جو اصل میں اینڈ سٹیج کے اوپر ہم ہیلتھ کارڈ یوز کرتے ہیں اس کو اگر پہلی سٹیج پر یوز کر لیں اور کیونکہ کئی مریض نہیں جاتے وہ خود ہی دوائی لے لیت ہیں وہ پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس یا وہ رشتہ داروں سے کسی مشورہ کر لیتے ہیں ملے سے کوئی اکتائی لاؤکن کے پاس تو وہاں سے مسائل خراب ہوتے ہیں گردہ ایک نعمت ہے ہمارے سارا جو ہے صاف کرتا ہے پورا خون کو تو اگر وہ خراب ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اگر دونوں خراب ہو جائیں تو پھر تو آپ کو بہت ہی بڑی مشکل میں انسان آ جاتا ہے کہ گردہ کہاں سے لیا جائے ڈونر وہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اس کو حل جو ہے وہ ایک تو لاکھوں کروڑوں لگ جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچیدہ جس نے گردہ دینا ہے اس کے لیے بھی مشکل اس کے لیے بھی اور جس نے لگانا ہے تو وہ یہ جو ہمارے ادارے تو ٹھیک ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں پی کل آئی بھی ہے لیکن ڈاک سب یہ اگر آوائیڈ ہو جائے چیز تو آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ میڈیکل سینٹرز میں بھی چاہتا ہے یہ میڈیکل سینٹرز میں بھی ہے جو ہر لوگوں کو سہولیات اوائلی بل ہوں جو کہ جو کنسل ٹنشن سے بھی انگیب راتے ہیں پیشن نہیں جا سکتا ہے کہ ہم نے فیس نہیں جا سکتا ہے تو وہاں پہ بھی ہے سینٹرز میں بھی ہوں لوگوں کو ویرنیس اور ملٹیپل جس طرح کی یہ ویرنیس سیشن زرین کی ہیں اس طرح کی ملٹیپل سیشن سے بھی لوگوں کو بیسکلی میڈیسن پر کام آنا چاہیے تاکہ وہ بیماریاں ہو ہی نا بجائے کے ہو کے ہو کے کمپلیکیٹ ہو جائے چیزیں اس سے پہلے جنرل لیتے آتے ہیں لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ جو گردے کی پتھری سے کیسے بجا تھا پھر ایک پیش ایک پیشنٹ اس کی فیملی اسٹری سروند کی ہے کہ ب پاکیوں کو بھی ویرنیس ہونے چاہیے کے لیے ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں یہ بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب اس پر اور درہ بات کریں پریونٹیو یورالوجی یہ ڈاکٹر صاحب پہلی درہ میں سن رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ پریونٹیو یورالوجی آپ کو سٹون بنے ہی نہ آپ کو گردوں کے مراز ہو ہی نہ اور یا اس ہو تو بڑے ارلی سٹیج پر پتہ چل جائے تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مریض آپ کے پاس آئے تو اس کی ہسٹ ہوتی ہے کتنے لوگ یہ اس کا تعلق جو ہے ان کی جین سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا تعلق ان کے ڈائیٹ سے لائف سٹائل سے بھی ہو سکتے ہیں گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل ملتا جو ہوتا ہی ہوتا ہے ان کا ڈائیٹری پیٹرن ان کا کھانے پینے کا سٹائل وہ ایک ہوتا ہی ہے جیسے مجھے ایک مریض نے کہا کہ جی وہ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری ایجی ایف آر بہت کام آگئی تو پندرہ آگئی تو وہ کہندہ ہے ڈاکٹر صاحب میں ڈائلی تو مطلب وہ ڈائیٹری حیبٹ ان کی ایسی ہے کہ وہ اس کی ان کو زیادہ فکر تھی کہ میں بھی یہ چیزیں تو نہیں میری چھوٹ جائیں گے تو وہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کی پوری ہسٹری دیکھیں تو we can give advice ڈائیٹری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پائے کھانے سے اس کو ہوا لیکن میں بس ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ان کی یا تو کوئی جینز میں ہے ان کی فیملی میں ہے یا ان کے جو ڈائیٹ میں ہے وہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے ان کے رسٹ ویکٹر کم کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا اس کے علاوہ آپ اور تو صحیح ہے کہ عام سردیوں میں لوگ پانی نہیں پیتے تو آفیسز میں یہ وہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر بھی آپ بیٹھیں آفیس میں پیاس نہیں لگتے پیاس پر ایج کے ساتھ انسان کی پیاس سے اوپر جاتی ہے اس کی پیاس لگنی کام ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ پانی خود پانی خود زیادہ پیئے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاہب آپ دیکھیں اس کا کلر کیسا ہے اگر وہ ڈارک جیلو ہے تو اس کا مطلب پانی کم پیا ہوگا ہے اس کا ٹرانسپرینٹ کلر ہوگا تو پانی زیادہ پیا ہوگا تو آپ خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ پانی کتنا پی رہے ہیں تو یہ جنرل ہی آتا ہے کہ پانی کی زیادہ پینا چاہیے روٹین میں ہاں جو کو پروسٹیٹ کا پیشنٹ ہے تو وہ رات کو پانی کم پی ہے اس کے اندازہ روڈ کمپلکیشن کا ڈار ہوتا ہے ہم پھر پروسٹیٹ کے کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے ابھی تو ہم سٹونز کی پریونشن کے پر بات کریں گے ایک سٹون ہو فیملی کو پوری اس کے گھر ڈسکس کریں گے آپ کی فیملی کے باقی میمبرز کا بھی چیک کروائیں ٹس پیشاپ کا ٹس کروائیں اور الٹرسون تو کروائی لیں اگر سٹون ہے تو ہم اس کی حتیاتیں ہمارا بتا دے تاکہ ان کو پتھری کی وجہ سے پشاپ کی درد گردے کی درد ہونے کا جانس کم سے کم ہو اسی طرح کر کے جنرل پریونشن کے پر کام ہو رہا ہے اور اگر ہو جائے پتھری تو اس کو فوراں ٹریٹ ہو جائے ہر چیز آبیلیب ہے آج کل انڈوسکوپی کے لی بغیر کٹ کے لیکن یہ مہنگا ہے تو اس کو کوئی ٹارگیٹیٹیٹ آلٹرسون کو سستہ ہونا چاہیے ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ تو اپنے اس کلینک میں ہی کار لاتے ہیں ٹارگیٹیٹ آلٹرسون پھر ہیڈیالوجیس کی جب سروریسیز لیں پھر اس کو کوسٹلی ہو جاتا ہے پھر پبلک سیکٹر میں بھی ڈی ایچ کیوز میں بھی اویلیبل ہے تو کم از گم آپ یورین ٹیسٹ تو کروائیں نا یورین ٹیسٹ سب سے سستہ ٹیسٹ ہے اس کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی پاس اور اس کی کوئی کترین بیدار ہے انفیکشن تو نہیں ہے کوئی شوگر تو نہیں ہے اس کے اندرے گلوکوز بھی آتی ہے پروٹین بھی آتے گلوکوز بھی آتی ہے ہاں جو اس میں میں نے بھی بات نہیں کی وہ کیونکہ ٹاپک یورولوجیس سے ذرا ہٹکے تھوڑا سا وہ میڈیسن کی طرف چلا جاتا ہے اس پر پھر کس دن بات کریں گے ناظرین آج ڈاکٹر اتر محمود صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں کہ وہ سپیشل ٹی وی کے ہیلتھ سپیشل پروگرام میں شریف لائے اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ مجھے بھی یقین کریں کہ کئی میں سے باتوں کا ابھی پتہ چلا ہے اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ ہمارے لاہور شہر میں اور جنہ سبطالوں کے بارے میں ہم اچھی خبریں نہیں سنتے تو ہماری نہیں ہیں ان میں بھی یہ علاج اویلیبل ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور اسی خوشی کے ساتھ اور اسی چیز کے ساتھ پر پروگرام آپ کے لیے کچھ رہنمائی فرام کر سکے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر اس پروگرام کے حوالے سے اور پتھریوں کے حوالے سے گردوں کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہو تو آپ ہمارا جب یوٹیوب پہ یہ اپلوڈ ہوگا تو وہاں پہ آپ اپنے سوال وہاں چھوڑ سکتے ہیں ان باکس میں ہم اس سے اگلے پروگرام میں ان کے جوابات دیں گے اور تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی